السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم اردو کی ورکشیٹ نمبر دو پڑھ رہے ہیں ورکشیٹ نمبر دو اور یہ محاورات کے استعمال سے متعلق ہے ہم نے پانچ محاورے پڑھ لیا ہیں مثالوں سمیت ٹھیک ہے ہم نے پانچ محاوروں کے خود جملے بنائے ہیں ایک تو یہاں پر جملے لکھے ہوئے ہیں اور ہم نے خود بھی بنائے ہیں پانچ محاوروں کے جملے آج ہم باقی جو پانچ محاورات ہیں ان کے جملے بنائیں گے اور ان محاورات کا مطلب بھی سمجھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں یہاں سے ہم شروع کریں گے نمبر چھے سے کل کے سبق میں ہم نے پہلے پانچ محاورات کر لیے تھے نا اہل لوگ ہمیشہ اپنے مو میہ مٹھو بنتے ہیں اپنے مو میہ مٹھو بنتے ہیں اپنے مو میہ مٹھو بننے سے مراد کیا ہوتا ہے اپنی تعریف آپ کرنا خود اپنی تعریف کرنا تو جو ناہل لوگ ہیں یعنی جو نالائق لوگ ہیں جو کسی کام کے لائق نہیں ہیں وہ اپنے مومیاں مٹھو بنتے ہیں اپنی تعریف خود کرتے ہیں تو محاورہ کیا ہمارے پاس آیا اپنے مومیاں مٹھو بننا مطلب اس کا ہے اپنی تعریف کرنا بچوں ہم اس کا جملہ بنائیں گے اب آپ سوچیں اس کا کیا جملہ بن سکتا ہے چلے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک جملہ آسان سا کہ مثلا خالد ہر جگہ اپنے مومیاں مٹھو بنتا ہے یعنی خالد کیا ہے ہر جگہ اپنی تعریف کرتا ہے جی اب آگے ہم پڑھتے ہیں نمبر ساتھ ہے آنکھوں کا تارہ ہونا اور اس کا مطلب ہے بہت پیارہ ہونا جملہ کیا ہے اس کا ہر بچہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارہ ہوتا ہے یعنی اپنے ماں باپ کیلئے بہت پیارہ ہوتا ہے آنکھوں کا تارہ ہونا اس کا مطلب کیا ہے بہت پیارہ ہونا اب اس کا جملہ آپ نے بنانا ہے کوئی اور جملہ بنانا ہے اس محاورے سے سوچیں آپ کیا جملہ بن سکتا ہے آپ اس کا یہ جملہ بنا لیں کہ احمد اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارہ ہے ٹھیک ہے کوئی اور بھی نام کر سکتے ہیں تو یہ بہت آسان محاورہ ہے کوئی بھی جملہ بھی سے بنا سکتے ہیں مناسب سا اچھا آگے ہمارے پاس جو محاورہ ہے وہ ہے خاطر میں نہ لانا یعنی پرواہ نہ کرنا کسی کی پرواہ نہ کرنا اچھا جملہ اس کا کیا بنایا گیا ہے یہاں پر بچے بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو خاطر میں نہیں لاتے یعنی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتے ان کا حکم نہیں مانتے تو محاورہ ہے خاطر میں نہ لانا یعنی پرواہ نہ کرنا اب آپ آگے اس کا جملہ سوچیں کوئی اور جملہ سوچیں کیا جملہ اس کا بن سکتا ہے میں آپ کو اس کا ایک جملہ بنا کر دیتا ہوں کہ زین ہر موقع پر من مانی کرتا ہے اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا ٹھیک ہے زین ہر موقع پر من مانی کرتا ہے یعنی اپنے من کی مانتا ہے اپنے دل کی بات ہی مانتا ہے اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا کسی کی پرواہ نہیں کرتا اگلا محورہ ہمارے پاس ہے کام تمام کرنا یعنی مار ڈالنا یہ بہت آسان ہے جملہ یہاں پر بنایا گیا ہے بیماری نے بیچارے کا کام تمام کر دیا یعنی بیماری نے بیچارے کو مار ڈالا بیماری کے وجہ سے وہ مر گیا چلیں اس کا جملہ ہم بناتے ہیں شیر نے ہرن پر حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیا اس کا کام تمام کر دیا یعنی اس کو مار ڈالا اگلا محورہ ہمارے پاس ہے کتاب کا کیڑا ہونا یعنی ہر وقت پڑھتے رہنا جملہ بنایا گیا ہے یہاں پر سارا کتاب کا کیڑا ہے ہر وقت پڑھتی رہتی ہے صحیح ہے یعنی سارا ہر وقت کیا پڑھتی رہتی ہے آپ اس کا کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں ہم اس کا آسان سا ایک جملہ بناتے ہیں کہ اول آنے والے طالب علم اکثر اکثر اول آنے والے طالب علم کتاب کا کیڑا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اکثر اول آنے والے طالب علم کتاب کا کیڑا ہوتے ہیں یعنی ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں تو بچوں ہمارے پورے دس محاورات ہمارے پورے ہو گئے اور اس طرح ہماری ورکشیٹ نمبر ٹو یہ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ پوری ہو گئی ہے اگلے سبق میں ہم آپ سے ملیں گے ورکشیٹ نمبر تھری کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ